اس سے پہلے آیات میں مشرقین اور مندرین کے احوال کا ذکر تھا کہ کس طرح زندگی میں وہ مومنوں کی تزہیق کرتے ہیں ان کے ساتھ رضاق کرتے ہیں لیکن جب مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ برزخ کی والی زندگی میں قبر والی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہاں سے جب اٹھائے جائیں گے تو حشر کے میدان میں گویا کہ وہ بار بار اللہ رب العزت سے یہ منتے کریں گے یا اللہ رب العزت کے سامنے اپنی درخواست بار بار پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا وادی زندگی میں ایک مرتبہ لطا دو اور وہاں پر ہم جا کر سارے کس سارے کام چھوڑ دیں گے اور صرف اور صرف تیری یاد اور تیری عبادت کریں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ نممکن ہے انہی کا احوال بیان ہو رہا تھا یہاں سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اُس دن ان کو مشرقین اور منکرین کیلئے پکڑ ہوگی عذاب ہوگا دردناک لیکن جو مومن ہوں گے جنہوں نے دنیاوی مصیبتوں پر صبر کیا مشقتِ برداشت کی قربانیاں دی ان کے لئے اُس دن پورا پورا جزا ہوگی اللہ رب العزت ان کو پورا پورا بدلاتا فرمائیں گے اور وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں یہاں سے اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمارے ہیں شدتِ قیامت کی ہولناکی اس قدر شدت کی ہولناکی ہوگی قیامت کی اللہ رب العزت فرمارے ہیں کہ ان مجرمین سے کہا جائے گا جو مجرم ہوں گے مشرق اور منکرین اللہ رب العزت فرمائیں گے کالا کم لبستم فی الارض ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیاوی زندگی میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو میرے پاس لوٹ کر آئے ہو جو وہ کہیں گے عدد سینین سالوں کی گنتی کے ادبار سے تم دنیاوی زندگی میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو تو کہیں گے سال ہم رہے ہم تو رہے ہیں لبسنا رہے ہم یوما او بازا یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو عذاب کی شدت عذاب کی حولنا کی اس قدر شدید ہوگی کہ دنیاوی زندگی وہ بھول چکے ہوں گے یہ اتنا عرصہ دراز جو انہوں نے دنیا میں گزارا وہ سارا کچھ بھول چکے ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم سال سالوں رہنا دنیا میں تو بہت بڑا عرصہ ہے ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری اس بات کی اوپر یقین نہیں ہے تو آپ فرشتوں سے فَسْعَلِلْعَائِدِينَ آپ فرشتوں سے پوچھ لیجئے وہ ہماری اس بات کی گوائی دیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں فرشتوں ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسان کے عامال لکھنے والے ہیں اور یا وہ فرشتے مراد ہیں جو پیدائش سے پہلے انسان کی عمرے لکھتے ہیں تو ان کا اشارہ ان فرشتوں کی طرف ہوگا کہ جن فرشتوں نے ہماری عمرے لکھیں ہوئے ہیں یا رب العالمین تو ان سے پوچھ لے اور یا وہ فرشتے جنہوں نے دنیا میں ہمارے احمال لکھے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے ہم تو دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قَالَاِن لَبِسْتُمْ اللہ رب العزت تو ان سے فرمائیں گے ہاں بلکل صحیح کہا تم نے کہ ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ آخرت کی نسبت کے مقابلے میں تم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی رہے جیسا کہ پچھلے ہم نے مفتی صاحب نے پڑھایا ہے اور آگے پھر آئے گا کہ قیامت کا ایک دن دنیاوی پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور پیچھے جو ہم پڑھ چکے وہاں پر دس ہزار سال غالبا ہم نے پڑھایا ہے کچھ ہاں لیکن آگے جو آئے گا قیامت کا ایک دن اور دنیاوی زندگی کا پچاس ہزار سال یہ برابر ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت فرمارے کہ ان لبستم اللہ کلیلن ہاں اس آخرت والے زندگی کے گنتی کے اعتبار سے تم دنیاوی زندگی میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے اور تم سے ہی کہہ رہے ہو اگر تم اس دنیا کی کلت کو اور دنیا کو اس کی حکارت کو اس کو سمجھ دے تو تم وہاں پر صحیح عامال کر گیا آگے اللہ رب العزت نے بطور زجر کے بیان فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ دنیا میں آ کر یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہوا ہے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہوا ہے دنیا میں آ کر زندگی گزارو گے اور پھر واپس لوٹ جاؤں گے وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَهُونَ کیا تم نے مرنا نہیں ہے اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنا ہے ایسے ایسے منصوبے بنا رہے ہو ایسے ایسے تم یہاں پر رہنے کی وہ اپنا رہے ہو گویا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنا ہے اللہ کی اخکامات کو ایسے توڑ رہے ہو کہ تمہیں مرنے کی پروائی نہیں ہے فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ رب العزت خلاصہ سورت بیان کر رہے ہیں پوری سورت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس کا اٹھا کر قرآن کی سورت کی سائیت میں رکھ دیا کہ فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ کو تم نے ایک ایسے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو بلند بلندیوں کا بادشاہ ہے لا الہ الا هو رب العرش کریم اور ایسے رب کے بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے جس کے علاوہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کے علاوہ کوئی اور علاوہ نہیں ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے ایسا مالک ہے ایسا الہ ہے کہ وہ عزت کے تخ کا واحد بادشاہ ہے اس کے بدے مقابل کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے رب العرش کریم وہ عزت والے تخ کا بادشاہ ہے جب اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ عزت والے تخ کا اکیلا بلندیوں کا بادشاہ ہے تو کون شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو بلاتا ہے پکارتا ہے اور لا برحان لہو بھی اور اس کے اس پکارنے میں اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں بغیر دلیل کے اللہ کی وحدانیت میں غیر کو شریک کر رہا ہے تین سو ساٹھ بدھ بنا کر مکہ میں رکھے ہوئے ہیں کوئی اس کے سفر کا ہے کوئی اس کی تجارت کا ہے کوئی مسائل حل کرنے کا ہے کوئی گھر کے معاملات حل کرنے کا ہے کوئی کاروباری معاملات حل کرنے کا ہے ان تمام بدھوں کے حق ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے بس دلائل بدھ بنا کر رکھے ہوئے ہیں خدا کی وحدانیت میں ان کو شریک کیا ہوا ہے اللہ رب العزت فرمارے ہیں ان کے پاس کوئی وحدانیت کی دلیل نہیں فینما حساب ہوئے اندہ ربی یا اپنے رب کے پاس لوڑ کر جب آئیں گے تو اللہ رب العزت اس شرک اللہ کی وحدانیت میں انہوں نے جس غیر کو شریک کیا ہوا ہے ضرور بزرور اس بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کیوں تم نے میری وحدانیت میں کسی غیر کو شریک کیا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہے کسی صورت ان کی یہ ترقیان ان کی یہ دولت اور اقتدار کہیں تمہیں دھوکے میں ڈالنے لگے یہ چہل پہد یہ دولت کی فرامانی یہ طاقت یہ چیزیں کامیابی نہیں ہیں وہ جو پڑے ہوئے ان چیزوں میں اس کو کامیابی نہ سمجھے اللہ رب العزت نے فرمایا اب لا يفلح الكافرون اس صورت کے بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے اور صورت کے آخر میں فرمایا انہو لا یفلح الكافرون جنہوں نے اللہ کی وعدانی میں کسی غیر کو شریک کیا ان کے نیک آمال ان کے تمام کے تمام اچھے آمال کسی کام آنے والے نہیں ہیں دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے پیچھے افہ حسب انما خلق ناکم عبس وان ناکم الین لا ترجعون یہاں سے مفسرین حضرات نے بیان فرمایا اس کی تفسیر میں کہ انسان دنیا میں دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو اصول کی زندگی گزارتا ہے ایک بے اصولی زندگی گزارتا ہے ایک انسان وہ ہے جو اندیکھی بینہ دیکھی صداقت کے اوپر ایمان لاتا ہے اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرتا ہے اور بین دیکھے جنت جہنم فرشتے ان کے اوپر ایمان لاکر اس کا یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو دنیاوی مشاغل میں اس قدر مشروف ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اپنا سب کو جسی کو سمجھ لیتا ہے اور اسی کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے تو کوئی شخص حق کی دعوت کو اجنبیت کے ساتھ قربان کر لیتا ہے اور باوجود طاقت اور اقتدار رکھتے ہوئے کسی کو پر ظلم نہیں کرتا اور کوئی شخص دوسرے قسم کے شخص وہ ہوئے کہ حق کی صداقت کو بغسم کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے تو اگر اس دنیا میں اللہ کا وجود نہ ہوتا اللہ کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں نہ چلتی تو گویا کہ یہ دنیا جتنا بھی یہ چل رہا یہ ایک ہنگامہ ہوتا آتا ہر ایک اپنی نفس ینی خواہشات کے مطابق یہ سب کچھ کرتا اور چلتا اور رب العاش کریم یہ اس دنیا کی معنویت ختم ہو جاتی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہ رہتی لہٰذا اگر یہ بے اصولی زندگی گزارنے والا انسان اور اصول کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان جب دونوں مرتے ہیں تو ان کا یکسہ انجام ہوتا اللہ رب العزت کے وجود اللہ رب العزت کی بادشائی اللہ رب العزت کی بلندیاں اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے یہ اصول والی زندگی گزارنے والا بینا دیکھے دنیا جنت جہنم اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والا آج دنیا میں اس نے اپنے اوپر مشکت کی نفس کو دبایا اللہ کے حقامات کو مقدم کیا ان کی قدر کی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی قدر کریں گے اور آج کسی نے اللہ کے حقامات کو چھوڑ دیا دنیاوی نفسیانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری اور دنیا کی چیزوں کی قیمت کی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بے قیمت کر دیں گے تو اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُ بُلَنْدِيوْا وَالَا ہے ایسا بادشاہ جو رب عزت کے تخت کا رب ہے تو اللہ رب العزت کا وجود اس دنیا میں ہے اللہ رب العزت ہر اچھائی اور برائی کو دیکھ رہا ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کا فجلہ دیا جائے اس لئے اس چیز کی اوپر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اِنَّوْ لَا يُفْلِخُ الْكَافِرُونَ اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ کافر یہ مشرق منکر نہ دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہیں نہ دنیا میں یہ مال و دولت اقتدار ان کے کام آئے گا اور نہ آخرت میں یہ مال و دولت اقتدار ان کا کام آئے گا وَقُرْ رَبِّ اَخْفِرْ وَرْحَمْ اس میں تلقین دعا فرمائیے اللہ رب العزت نہیں مفصلین اذراء فرماتے ہیں کہ رحمت اور مغفرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کے قاہر سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے نہیں تو انسان کے احمال اللہ کے عذاب سے انسان کو بچانے کے قابل نہیں ہیں اللہ کی رحمت اور ساتھ ساتھ استغفار یہ مغفرت اور رحمت یہ دو چیزیں انسان کو امید دلاتی ہیں اور ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں مغفت استغفار کرنے کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے امید ہار ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین فرمائیے اور دعا کی اہمیت بھی قرآن کی اس آجت سے ظاہر ہوتی ہے وَقُلْ اور کہہ دیجئے وَقُلْ رَبْ بِخْفِرْ اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر ورحم اور ہم پر رحم فرماؤ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاقِمِينَ اور تُو بیترین رحم کرنے والوں میں سے ہے دوسرا یہ دعا اس دن بھی میں آپ بائیوں کے سامنے عرض کیے کہ جامع و مانے دعا ہے جس طرح اللہ وَرَبَّنَ آتِنَا فِي الدُنْيَا قرآن میں یہ دعا جامع مانے ربنا یہ دعا جامع مانے دعا ہے اپنی دعاوں میں ان دعاوں کو مانگنا چاہیے انہی میں ایک یہ دعا بھی ہے انتہائی مختصر لیکن جامع و مانے دعا ہے چار چیزیں اس دعا میں بیان فرماتے ہیں کہ ملتی ہیں اس دعا کے مانگنے سے سب سے پہلے وسطِ رزق نصیب ہوتا ہے اس دعا کے مانگنے سے دوسرے نمبر پر نیکی کی توفیق ملتی ہے اتعاات نیکی کرنے کی توفیق مرتی ہے اور تیسری نمبر پر آخرت کے عذابوں سے اللہ رب العزت نجات عطا فرماتے ہیں اور چوتھی چیز اس میں جنت کی طلب ہے جنت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق